جماعت اسلامی ہند شعب خواتین کی جانب سے ملگیر سطح پر مضبوط خاندان مضبوط سماج کے عنوان پر محیط دس روزہ مہم انیستہ اٹھائیس فروری چلائی جائے گی اس خصوص میں ریاستی نازمہ شعب خواتین تلنگانہ آسیہ تسلیم کنوینئر ریاستی مہم سیدہ ساجدہ بیگم معاون کنوینئر مہم آئیشہ سلطانہ اسما زرزری سمیہ لطیفی اور امیر حلقہ جماعت اسلامی ہند حلقہ تلنگانہ مولانا حامد محمد خان نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ خاندان انسانی سماج کا بنیادی اور ایک اہم ادارہ ہے خاندانی نظام کو بہت سنے خوبی چلانے کے لیے افراد خاندان کے درمیان خوشگوار باہمی تعلقات بہت ضروری ہیں دوسری طرف سماج کا بنیادی دھانچہ اور اس کی قوت کا انصار اس بات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن اقدار پر اس ادارے کو قائم فرمایا ہے اس پر کس حد تک عمل ہو رہا ہے اسلام نے خاندان اور خاندانی نظام کے قیام اور استقام پر زور دیا ہے انہوں نے کہا کہ آج نہ صرف ہمارے ملک بلکہ پوری دنیا میں خاندان اور خاندانی نظام کا جو انتشار اور ٹوٹ ٹوٹ جاری ہے اس نے فکرمند لوگوں کو سوچنے اور اس کا حد تلاش کرنے پر مجبور کر دیا ہے معاشرے کے انہی مسائل اور خاندانی نظام کو لاحق خطرہ کو محسوس کرتے ہوئے جماعت اسلامی ہند کے شعب خواتین نے مضبوط خاندان مضبوط سماج دس روزہ مہم ملگیر سطح پر چلانے کا فیصلہ کیا ہے دنیا میں خاندانی نظام زوال کا شکار ہے بہت سے خطرات فیملی سسٹم کو لاحق ہیں اولاد اور والدین کے درمیان دوریاں شہر اور بیوی کے درمیان کانفلٹس اور بہت سے مسائل ہیں جو خاندانی سسٹم فیس کر رہا ہے اس لیے ہم نے تیع کیا ہے کہ ایک مہم منائی جائے تاکہ لوگوں میں خاندانی نظام کی اہمیت کی وضاحت ہو اور ہمارے خاندان خوشگوار ہوں پرسکون ہوں تاکہ ہمارا معاشرہ خوشگوار اور مضبوط ہو جائے خاندانی نظام بے انتہا انتشار اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا جا رہا ہے اور اس کے اندر جو افرا تفریح مچی ہے اس کا واضح اثر سوسائیٹی پر پڑ رہا ہے ایک سوسائیٹی اس وقت تک ایک اچھی سوسائیٹی نہیں بن سکتی جب تک کہ اس کے اندر موجود خاندان ایک مضبوط بنیادوں پر خائم نہ ہو جماعت اسلامی ہیں کہ شعب خواتین نے انیس فبریوری سے اٹھائیس فبریوری ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون تک ایک ملک گیر پیمانے پر مہم منانے کا فیصلہ کیا جس کا محرک یہی سروے ریپورٹس اور ملک کے حالات اور دنیا کے حالات ہم نے اس بات کا اقدام کیا ہے کہ اس مہم کے ذریعے سے ہم اس پورے ملک کو اس بات کا احساس دلانا چاہتے ہیں کہ ملک جن چیزوں سے آج دوچار ہے اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں اور ان بنیادی وجوہات کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا انہیں اس بات کا شعور اور احساس دلانا ہے اور اس کی طرف عمل کی طرف آگاہ کرنا ہے ان کو دراصل سماج میں جو چیزیں ہمیں اہم ہیں وہ خاندان کی مضبوطی ہے ہم شعب خواتین نے اس مہم کے دوران یہ فیصلہ لیا ہے کہ بالخصوص مسلم معاشرے کو اور بالعموم ہندوستانی سماج کو ہم اس شعور کا احساس دلانا چاہتے ہیں کہ اس مخام پر ہم ہر ایک ہر فرد کے اندر اس ذمہ داری کا احساس پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ افراد اپنی اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں تاکہ ایک مضبوط خاندان وجود میں آئے ایک مضبوط خاندان کے ذریعے سے ہی ایک مضبوط سماج کی تشکیل ہو سکتی ہے اس مہم کے دوران مختلف سرگرمیاں انجام دی جائیں گی زمینی سطح اور خود اعتصابی پروگرامز کے علاوہ خاندانوں کا سروے کارنر میٹنگز فیملی کیٹ ٹوگیدر فیملی کنونشنز مختلف مخابلجات خاندانی کوئیز بین مذہبی مذاکرات خومی اور بین الاقوامی سطح کے ویبینارز وکلا فیملی کانسلرز اور دانشوران کے ساتھ پینل گفتگو ماہرین کے ساتھ آن لین رابطہ سیشنز خطبات جمعہ اور اجتماعات منقض کی جائیں گے یہ تمام سرگرمیاں مسلم سماج کے ساتھ ساتھ عوام الناس کے لئے بھی منقض کی جائیں گے جو انسانوں کی آبیاری ہوتی ہے گھر صرف چار دیواری کا نام نہیں ہے گھر تربیتگاہ کا نام ہے وہ ایک اسلامی خلا ہے جس میں شرافت انسانیت اور پھر زبان سیکھتا ہے بچہ اخلاق اور آداب اور اغدار سیکھتا ہے ایک ایسے ادارے کا نام گھر ہے گھر صرف گھر میں رہنے والے افراد کا نام ہے گھر میں رہنے والی چیزوں کا نام گھر نہیں ہے یہ بتانے کے لئے اور پھر میاں بیوی کے درمیان میں اچھے تعلقات ہوں رشتہ داروں کے اندر صلاح رحمی کے ساتھ میں وہ کام کریں اور پھر اسی طرح اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو وراست کی تقسیم حق باجانب طریقے سے سورہ نساء کی ابتدائی جتنی چار رکوا تسلسل کے ساتھ صرف اور صرف وراست کی تقسیم کے اوپر ہیں تو آپ اس سے اندعویہ کر سکتے ہیں کہ انہیریٹنس پروپرٹی کے لئے کتنی اہمیت قرآن نے دی ہے چار رکواات تو نماز کے لئے بیان نہیں کی گئی ہیں کہیں قرآن کے اندر تو یہ سب چیزیں مسلم معاشرے کے اندر بیان کرنے کے لئے اور پھر ان کو اسلامی طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لئے اور ان کے جو حقوق دیے گئے ہیں جو اختیارات دیے گئے ہیں اور جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں ان کو بتانے کے لئے اور پھر مسلم معاشرے کے اندر ایک سپورٹیو سسٹم بھی ایوالف کیا جائے سپورٹیو سسٹم کیا ہے شرعی پنچائتیں کانسلنگ سینٹرز اور اسی طرح شادی سے پہلے کانسلنگ شادی سے پہلے لڑکے اور لڑکی کو تعلیم دینا اور انہیں بتانا کہ ازواجی زندگی کیسے گزارے ہیں یہ سارے یہ سپورٹیو سسٹم ہیں کسی بھی معاشرے کے اندر خاندانی نظام کو باقی رکھنے کے لئے اس کو ایوالف کرنے کے لئے اور اس کو سٹرونگ کرنے کے لئے آلڑی ہمارے پاس سپورٹیو سسٹم موجود ہیں شرعی پنچائتیں موجود ہیں کانسلنگ سینٹرز موجود ہیں اور شادی سے پہلے کانسلنگ کرنے کا انتظام بھی ہم نے کر رکھا ہے لیکن اس کو مزید مضبوط بنانے کے لئے ہم نے یہ میڈا اٹھایا ہے موسیقی